اسلام علیکم چینل ففٹی ون کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسمت اللہ احساس کفال رکم سے کٹوٹی کرنے والوں اور صحافیوں کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف نوشیر و فیروز میں احتجاج اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ذمہ دران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کیا نوشیر و فیروز میں شہریوں کی جانب سے مین چوک پر احساس کفال رکم سے کٹوٹی کرنے والوں اور صحافیوں کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرین کے جانب سے صحافیوں کو تحفظ فرام کرنے احساس فترکن میں کٹوتی کرنے والوں کے ڈیوائس مافیا اور صحافیوں کو دھمکیاں دینے کے خلاف نعرے بازی کی گئی شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے علا حکام سے ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا کوئٹا سریاب روڈ ڈبل ہونے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ٹریفک کا گھنٹوں جام رہنا معمول بن گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کوئٹا سے بشارت خان کس ریپورٹ میں یہ کوئٹا کی مصروف ترین شہرہ سریاب ہے جہاں لوکل پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ یہی سے صوبائی ٹرانسپورٹ کا گزر بھی ہوتا ہے روڈ تنگ ہونے کی وجہ سے سابقہ وزیر علا بلوچستان جام کمال نے اس روڈ کو ڈبل کرنے کی منظوری دی تہام ایک سال گزرنے کے باوجود یہ اب تک مکمل نہ ہو سکا علاقہ مکینوں کا کھینہ ہے روڈ کا ترقیاتی کام سستروی کا شکار ہونے سے ہمیں کافی مشکلات درپیش ہیں جس کے باعث یہ روڈ گھنٹوں گھنٹوں جام رہنے لگا ہے روڈ بننا تو بلوچستان کوٹا کی ترقی ہے ہم خوشے ٹریفک کا مسئلہ بھی حال ہوئے گا لیکن کام جو ہے سراب روڈ میں بہت سستروی کا شکار ہے کھڑے بن رہا ہے قدائی ہو رہا ہے اور یہاں پر روز مرہ موٹ سیکل والے اور بزرگ آدمی اور سٹوڈنٹ لوگ جو ہے وہاں پر گر جاتے ہیں کیا ہے اس سیٹ پہ بھی قدائی بھی آئی ہم گورنمنٹ کو پہلے بھی بولا ہے سرکار کو کہ بھائی آپ اس طرح کریں ایک سیٹ کلیر کر کے دوسرا سیٹ پھر شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک ہی دن میں دونوں سیٹوں کا قدائی شروع کیا ہے اس روڈ کی وجہ سے ٹرانسپورٹر سمیت یہاں کے تاجر بھی کافی مشکلات سے دو چار ہیں تاجران سرعاب زون کے صدر حاجی بشیر بنگلزئی کا کہنا ہے روڈ کا کام شروع ہو تو گیا ہے مگر کب مکمل ہوگا سمجھ سے بالاتر ہے حکومت نے جن ٹھیکے داروں کو کام سو پا ہے وہ اپنا کام احسن طریقے سے نہیں کر رہے جس سے ٹریفک سمیت کاروبار متاثر ہیں اور حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ ناروان سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں ہماری پروپٹی کی قیمت کم مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم متبادل جگہ نہیں لے سکتے یہ جو ٹھیکے دار کا کام کا پالیسی ہے یہ بہتر نہیں ہے ایک طرف سے کدائی کر کے اس کو چھوڑ کے ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا جگہ لیتا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے جگہ سائٹ سے وہ کدائی شروع کرتا ہے اس کے سسرے میں ٹریفک بھی بہت جام رہتا ہے یہ اپنا پالیسی اس طرح کرے کہ ایک طرف سے اپنا کام کمپلیٹ کر کے پھر دوسری سائٹ سے کام شروع کرے انشاءاللہ اس سے ٹریفک جام نہیں رہے گا آپ سب کو معلوم ہے کہ سرعاب روڈ پر آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے تیس سے پہنتیس ہزار روپیہ فٹ چل رہا ہے چھے سو نوے روپیہ تو نہ ہونے کے برابر انشاءاللہ ہمیں امید بہت ہے قدوس بجام بزنجو سے انشاءاللہ ہم لوگ کا ریٹ بڑھائے گا شہریوں اور تاجروں نے نو متخب وزیر علامیر عبدالقدوس بزنجو سے اپیل کی ہے کہ سرعاب روڈ پر نظر ثانی کی جائے اور ان کی پروپٹی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے اور کہا کہ روڈ کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ نظام زندگی بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشارت خان 51 نیوز کوئیٹا ٹیلی کمیلکیشن پولیس کے دو ہیڈ کانسٹیبلز کی اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی سینر اسران نے دونوں ترقی پانے والوں کو آفیس میں مرکتے کے تقریب میں بیجز لگائے ایس ایس پی ٹیلی مواصلات پنجاب لاہور نے فیصلہ بات کے دو ہیڈ کانسٹیبل حاجی نصار بزمی اور ازار احمد باجوا کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی دے کر بیجز لگائے تقریب دفتر رینج سپروائزر آفیس پولیس لائن میں مرکت ہوئی دونوں ترقی پانے والے ہیڈ کانسٹیبلز کو آر ایس آئی اور او آئی سی ٹیلی فیصلہ بات امان اللہ نے اے ایس آئی کے بیجز لگائے اس موقع پر موجود دوسرے پولیس افسران نے دونوں ترقی پانے والے پولیس ملازمین کو موارک بات بھی دی ہماری کرپشن کے خلاف خبریں کیوں چلائیں وارٹر بورڈ ڈیپارٹمنٹ کے میکینک اور الیکٹریشن کے چینل 51 نیوز کے نمائندہ حق نواز چانڈیو کو دھمکیا شہریوں اور صحافی برادری کی جانب سے واقعی کی مضمت کراچی وارٹر بورڈ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گھاروں سے دابی جی تک کراچی وارٹر بورڈ کی ڈیپارٹمنٹ میکینن اور الیکٹریشن کی کرپشن کی خبریں 51 نیوز چینل پر چلانے کے بعد ڈیپارٹمنٹ کے عملداروں کی جانب سے نمائندہ 51 نیوز کے رپورٹر حق نواز چانڈیو کو دھمکیا دینے کا سلسلہ جاری وارٹر بورڈ میں جو مسلسل کرپشن ہو رہی ہے جو کامپی کی تاریں وہ بیج دی گئی سٹریٹ لائٹیں وہ بیج دی گئی اور بھی بہت ساری کرپشن ہو رہی ہے جس کے خلاف سینئر صافی 51 نیوز کے رپورٹر حق نواز چانڈیو نے آواز اٹھایا اور نیوز وغیرہ چلائے جس کے بعد ان کو دھمکیا دی رہی ہے دی جاری ہے ہم اس کی سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں جو یہ دھمکیا دے رہے ہیں وارٹر بورڈ کے ملازمی نے ان کے خلاف سخت عرصہ پہلے بہت سی یہاں پر کرپشن کی تھی جو نے لائٹیں چوری کیاں لوگوں کو فروغ کی ہیں اور جس کے بعد ان کو 51 نیوز میں چلنے کے بعد ان کو ٹانسٹر کیا گیا ان کا لیکن اب جو ہے یہ لوگ دوبارہ اپنی پوسٹوں پہ قائم ہیں اور وہیں ڈوٹی کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ بھی یہ لوگ چوری کی بجلی فرام کر رہے ہیں ان کے خلاف سکسے سکت کروئے کی جائے کراچی وارٹر بورڈ انتظام ہے جبکہ گھاروں سے دھاویجی تک کراچی کو پانی فرام کرنے والے پمپاوس کی بجلی کے تامے کی تاریں کھمبے ڈپارٹمنٹ الیکٹریشن عملوں کی ملی بھگت سے فرق سکھونے کی خبریں کیوں چلا یہ عملہ آگ بھگولہ ہو گیا جبکہ صافی کی جانب سے شدید مضمت دھمکیو دینے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے شانگلہ میں محکمہ تعلیم آل کلاس فور ملازمین کے دخابات میں پولنگ کا عمل جاری آرٹ پولنگ سٹیشن میں مجموعی طور پر ظلہ بھر سے ایک ہزار دو سو تیراسی ملازمین حق دائر دہی استعمال کریں گے سیکیوریٹی کے پول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غازی احمد سے جی غازی احمد کیا تفصیلات ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج زلہ بر میں محکمہ تعلیم کلاس فور ملازمین کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں دو پینل کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے پہلے پینل اور دوسرے پینل کے درمیان جس میں ایک کا انتخابی نشان کرسی جبکہ دوسرے کا انتخابی نشان درخت ہے دونوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے مجموعی صورتی حال کے اگر بات کی جائے تو شانگلہ میں کل آرٹ پولنگ سٹیشن قائم کیے گئی ہے جب ہماری ڈیسٹک ریٹرننگ آفیسر جو کہ آسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہے ان سے جب ہماری گفتگوئی تو ان کا کہنا تھا کہ شانگلہ میں مجموعی طور پر بارہ سو تریت سی ملازمین جو ہے آج حقیرہ دہی استعمال کریں گے اور جو کامیابوں میں دوران ہے ان کا جس میں زلی صدر اور زلی جرنل سٹیٹری کا انتخاب کریں گے پولنگ کا وقت صبح آٹھ پجے سے شام چار بجے تک ہے سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے تو تمام پولنگ سٹیشن میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئی ہے اور پولنگ کا جو وقت ہے وہ شام چار بجے تک جاری رہے گا شام چار بجے کے بعد باقیدہ گنتی کا عمل شروع ہوگا اور ڈیسٹک ریٹرننگ آفیسر بازاویتہ طور پر کامیاب امیدواران کا اعلان بھی کریں گے اوچ شریف کے لوگوں کی بھی آخر کارڈ سنی گئی شہر میں ریسکیو آفیس بنانے کیلئے جگہ خالی کروالی گئی ابو جابی نیر پر آفیس بنانے کی تیاریاں شہریوں نے ریسکیو آفیس کا کام شروع کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اوچ شریف میں کئی سالوں سے ریسکیو آفیس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا اس کی وجہ سے عوام نے متعدد بار اتجاج کر انتظامیہ کی توجہ جارے مبزول کروانے کی کوشش کی اور آخر کار عوام کی کوششیں رنگ لے آئیں اور شہر میں ریسکیو آفیس بنانے کے لئے کام شروع کر دیا گیا ریسکیو آفیس کے لئے جگہ خالی کروا دی گئی اور عارضی طور پر اس دفتر کی جگہ دفتر کا افتتاح بھی کر دیا گیا جس پر شہریوں نے تظامیہ کا شکریہ ادا کیا ممبر قوم اسمدی ڈاکٹر عبادلہ خان کا شانگلہ کا دورہ عوام کا انجینئر امیر مقام خان کی قیدت پر احتمال کا اظہار ڈاکٹر عبادلہ خان کے خطاب میں حکومت پر شدید تنقید حکمرانوں کو نا اہلوں کا ٹولہ قرار دے دیا اس ملک پر نا اہلوں کا ٹولہ مسلط ہے جو ایک منصوبے کے تحت پاکستان کی غرب عوام کا خون چوس رہا ہے ممبر قوم اسمدی ڈاکٹر عبادلہ خان کا شاگلہ میں تقریب سے خطاب بولے وزرعظم کے ریلیف پیکش کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان بھر میں چینی کے بہران نے سر اٹھا لیا چند دن پہلے تک 110 روپے کلو ملنے والی چینی اچانک 160 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئے اس موقع پر سیکنڈ افراد نے مسلم نگنون میں شمونیت کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کے لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں مارا یوٹیو چینل اور دیکھتے رہے چینل 51 موسیقی